موسیقی 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 نووہ سیٹی مینجمنٹ سپیشلی چیرمن صاحب جنہوں نے اتنی پہرے الفاظ کا چناو کیا ہاپ مارکٹنگ کے لیے اور ہاپ مارکٹنگ کے ساتھ جوڑے ہوئے سب ریالٹرز کا اور سب دوستوں کا جو ایک نیا خواب دیکھ رہے ہیں ایک نئے دور میں آگاز ہو رہے ہیں نووہ سیٹی کے اندر اس کے بعد میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا سپیشلی اپنے سب بھائیوں کا اپنے سب ریال سٹیٹ فیٹرنیٹی یہ میری فیملی ہے یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ایک کال کے اوپر ہمارے ساتھ آئے آج نووہ کی سائٹ پہ ہیں اور آج ہم ڈسکس کریں گے What are the opportunities in the Nova city Nova city میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ریال سٹیٹ میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اور ایک لمبی لسٹ ہے شکریہ دا کرنے کے لیے اس میں کافی ہمارے پرانے سیلز پارٹنرز ہیں وہ بھی ہیں آج موجود اور اس کے علاوہ کافی نئے بھائی جن کو میں ویلکم کرتا ہوں اور چیرمین صاحب نے ایک بہت اچھے انداز میں آپ سب کو ویلکم کیا ہے آپ سب کے لیے کلائپنگ ہو جائے چیرمین صاحب نے آپ کو ویلکم کیا ہے اور وہ بھی آج اویلیبل ہوتے لیکن ڈیو تو سم ویری امپورٹنٹ ڈسکس کی ہیں اور ساری ایشو تو نیکس ٹھام جو پلان کریں اس میں چیرمین صاحب بھی اویلیبل ہوں گے ہوتھ مارکٹنگ اور نووہ سٹی ایسیوال انجینئر اور ریل سٹیٹ کو ایسی پیشن لے کے چلتے ہوئے ہمیں بہت سارے ایشوز اس مارکٹ کے اندر اس انڈسٹری کے اندر آتے ہیں تو نووہ سٹی کو چوز کرنے کا مقصد تھا جب ہم نے فرس ٹائیں گزٹ کیا مارچ 2021 میں تو اس وقت بھی ان کے پاس ایک ہزار پلس کنال کی پلانی پرمیشن تھی نووہ نے مارچ 2021 میں پلانی پرمیشن لے چکا تھا لوکیشن کی بات کریں مینجمنٹ کی بات کریں اس کے علاوہ ان کی ہسٹری لیگیسی کسی چیز کے بارے بات کریں تو اسی وجہ نہیں تھی کہ ان کو نہ چوز کیا جائے اسے ہم نے اس کو آج سے دو سال پہلے نووہ کو چوز کیا اور جو پہلا جیک نووہ کو گیا تھا پلٹینیم سیلز پارٹنر کی طرف سے وہ مارکٹنگ کی طرف سے گیا تھا وہ دن اور آج کا دن نہ ہم نے نووہ پہ چھوڑا ہے اور انشاءاللہ ہم مین کے ساتھ آخر تک چلیں گے اور آخری ریل سٹیٹ میں کچھ نہیں ہوتا کیونکہ میں ایک سینگ آپ کو سناوں گا کہ جو ایک امیر آدمی سے میں نے پوچھا کہ تم اتنے امیر کیسے ہو گئے کہتا اس نے جواب دیا کہ آپ دیکھ لیں آپ دیکھ لیں جن جن لوگوں نے بھی چیٹی سکینٹس پہ آج انگیس کی آنے والے پانچ سے دس سالوں میں کہاں کہاں کیا چیزیں ایک اور ہمارا جو مسئلہ ہے میں تھوڑا سا ریل سٹیٹ سیکٹرین کی اوپر رائٹ ناو جو کرنٹ سینیریوز پر بات کرنا چاہوں گا اس وقت تھوڑا سا فرسٹریٹ ہیں لوگ ملک احلات اور نیکٹیوٹی کے وئے سے اس سے جو ہوتا ہے کہ نیکٹیوٹی اس وقت بھی 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 یہ وہ ٹائم ہے جب انویسٹر خریدتا ہے جب تیزی آنی ہے تو وہ بیچ رہا ہوگا اور جو لو میڈل کلاس لوگ یا جن کو سنسٹ نہیں ہوتی وہ خرید رہے ہوتے ہیں اور جو تب خرید چکے ہوتے ہیں وہ اب رہ رہے ہیں کہ آپ نے کب انویسٹر کرنی ہے This is the best time اس وقت بھی یہ بہت اپرچینٹی ہے If you have the money if you have the investors if you have some good plans اس وقت جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ آنے والے سال دو سال میں آپ کو ملٹیپلائے back ایکسپوننیشل گرودہ سو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اس وقت ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں نوہا سٹی ایک شہر کا نام ہے نوہا سٹی کے اندر صرف ایک بلوک یا کچھ چند سائزز نہیں ہیں اس کے اندر آپ نام لے کہ ریل سٹیٹ میں کیا چیز ہو سکتی ہے سب چیز اویلیبل ہے ریزیڈنشل کمرشل فارم آسیز اسے لوگ ویلیز کی طرفہ بات کرتے ہیں چھوٹے کمرشل بڑے کمرشل نو کاسٹ اچھے چیز والی اوورسیز برائنگ ایریٹھنگ جو ٹیک نیم آپ کو ہر چیز نوہ سٹیہ ملے گی فیچر پلان کرتے ہیں فارکر ٹین ایئرز کا پلان کریں اس کے مطابق انویسمنٹس کریں آپ کوئی پوجیٹ اٹھا کے دیکھ لیں دنیا کا اور خاص طور پاکستان کی اندر جو پہلے دو تین سالوں میں ڈگ مگاتا ہی رہے گا ٹریسیز ہوں گے پرابلمز ہوں گے ریل نیچے ہیں گے پھر اوپر جائیں گے پڑے نام لے لیں بہریہ لے لیں ڈی اچے لے لیں گل برگ لے لیں کوئی نام لے لیں آپ شروع والے دو تین چار سال آپ کا پروجیکٹ ڈاؤٹ فولی رہت ہے ہمیشہ جیسی پہلی مجیشن ملتی ہے جیسی پہلی مجیشن ملتی ہے جیسی پہلی مجیشن سٹارٹ ہوتی ہے then you see پرائسیز رائز ایکسپوننچلی لیکن ادھر کوئیسن ہی ہے کہ پروجیکٹ کون سا چوز کیا چاہے جس کے ساتھ پانس سے دادس سا چلا جائے this is a question تو we چوز نووہ why we چوز نووہ we have multiple reasons one of the reasons is location location میں آپ کو explain کروں گا یہ آپ کافی لوگ واقعی بھی ہوں گے سے اور آپ لوگ کو idea بھی ہو گا اس کا this is کشمیر ہائیوے یہ کشمیر ہائیوے ہے یہ نووہ کشمیر ہائیوے ہے یہ نوہ کشمیر ہائیوے ہے اس کا نام ہے this is m2 this is m1 this is cpac this is airport this is nova city we have observed a lot of projects میں ایکسیم پہ ساتھ بتاؤ آپ کو آپ سے قویسٹن ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے کہتا ہے مجھے انسٹالمنٹ کے اوپر اسلامباد میں کوئی ہاؤزنگ پروجیکٹ پہ انگیسٹمنٹ کروا دیں تو آپ کے mind میں کیا آتا ہے what came in your mind اسلامباد کے اندر انسٹالمنٹ کے اوپر اسی ہاؤزنگ پروجیکٹ میں انگیسٹمنٹ کروا دیں کوئی بتائیں کیا نام آتا ہے آپ کے mind میں nova city اسلامباد آپ نام لیں کہ اسلامباد کے اندر جو فیچئر آپ کا سامبہ سے کنیکٹ کر رہا ہے کون سا پروجیٹ ہے جو اسٹرالمنٹ سے آپ کو دے رہا ہے آپ سامبہ زیرو پائنٹ سے آنا شروع کریں آگے آپ کے بہت ہیوی سیکٹرز ہیں جہاں سے آپ کا جی تھلٹین ہے فورٹین، فیفٹین، سیسٹین ابھی نہیں ہے سیونٹیل پہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے اس کے مطابع سٹی ہے اگر آپ جی تھلٹین میں جاتے ہیں چار منلہ کا پلانٹ انہیں دو سے دو کروڑ پہ کیش ملتا آپ کو تو ہر بندہ اوپر چیز نہیں کر سکتا جی چودہ میں جاتے ہیں وہاں بھی آپ کا سوا کروڑ سے دیٹھ کروڑ پہ ریٹ ہے جی فیفٹین میں جلے جائیں وہاں بھی آپ کا سوا کروڑ پہ ریٹ ہے وہ بھی کیش کی اوپر ایونکہ جی سیونٹیل جہاں پہ بھی پوزیشن نہیں ملی جہاں پہ آپ کی فائل جو ہے آپ کو پچاس سے ساڑھ لاکھ روے کی ادھر ملتی ہے لیکن پلانٹ کا نام و نشان نہیں ہے آپ کو ٹ�� ورکوائیں آگے ہیں تھوڑا سا آپ کو اومتاز سٹی اور ٹاپ سے ٹاپ سے ٹاپ پا مومتاز برس夫 تک ہونڈ سے ہر سال پھلے یہاں پہ یہاں پہ ٹاپ پہ Live پر ٹاپ سے ٹاپ سے ٹاپ کا ٹاپ چیز نہیں تھا اور لوگ یہاں پہ جانا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ راستہ نہیں تھا یہ روڈ نہیں بنا ہوا تھا تب تک آج سے آٹھ سے دس سال پہلے آپ چلے جائیں ہمتاز سٹی یا ٹاپ سٹی میں کوئی پلانٹ لینا پسند نہیں کرتا تھا اور لوگ مندیں کر رہے ہوتے تھے اور آج دیکھیں دس سال گزرے ہیں ملٹی پلائے پر ٹوئنٹی ان کی پیسیز ہوگی ہیں پانچ بارک پلانٹ ہم آپ کا ایک کروڑ بے کر ایک روڈ بن گیا ائرپورٹ آ گیا اسے اس کی ویلیو ڈیشن ہو گی اب بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بھی انویسمنٹ نہیں کر سکتے یہاں بھی پانچ مرلہ آپ کا ایک روڈ بے پہنچ گیا اسی نبی لاکھ روڈ بے کا پہنچ گیا آپ اسلامباد کر رہے ہیں اس طرف اور گروہ کرتے کرتے آپ کو پتا ہوگا کہ اس سے پارا تیرے کلمٹر آگے بھی پروجیکٹس بن چکے ہیں اس سے آگے بنتے جا رہے ہیں اور دس ایز دا فرسٹ اینڈ کلوزز پروجیکٹ جو کہ اسلامباد کو تیچ کرے گا کیوں تیچ کرے گا اس میں کیا فیوچر پروسپیکٹس ہیں اس میں کیا بینیفٹس رہوں گے اس وقت جو آپ کو کہ جنرلڈ روڈ بیس لاک روڈ بے کا مل رہے ہیں وہ آج کے ریٹ کے مطابق کل رہے ہیں اگر آپ کو چوبیس لاک روڈ بے کا پانچ مرلہ رہے ہیں وہ آج کی اس لکی اس لکیشن مل رہے ہیں جس لکیشن سے آپ لوگ آئے ہیں اس لکیشن کا ریٹ ہے چوبیس لاک روڈ بے اب یہ سلک روڈ بے کیسے جانا ہے وہ میں آپ کو کچھ اس کے راستے بتاتا ہوں جو فیوچر ہے پلان ہے وہ جو بنتے بنتے بننے ہیں اور بن جانے ہیں کیونکہ جب ایرپورٹ بن رہا تھا لوگ کہتے تھے نہیں بنے گا جب یہ روڈ بننا تھا لوگ کہتے تھے نہیں بنے گا رنگ روڈ بننا تھا ابھی تک لوگ کہتے تھے نہیں بنے گا لیکن بن جانا ہے اس طرح آپ دیکھ لیں پروجیکٹ آپ کا یہ فیصل موسٹو، ٹی چوک، سگل فی کا پروجیکٹ تھا سارے کہتے تھے نہیں بنے گا آرموسٹ کمڈیڈ ہو گیا نینٹی پوشنٹ کمڈیڈ ہو گیا چیزیں بنتے بنتے بنتی ہیں اوور ای نائٹ کچھ نہیں ہوتا لیکن جب وہ چیزیں ہو گی تو پھر زیوم کریں کہ نووہ کیا ہوگا